بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی ویلج فور دیکھنے والے سبھی موزز دوستوں کو حافظ نبید کی طرف سے السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج ہم جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے عیدل ازہا کے حوالے سے اچار گوشت یہ کیسے بنا جاتا ہے اور اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آئیے آپ کو دخواہ دے اچار گوشت بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے دو کلو بیف کا گوشت لے کر اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرا لی ہیں پھر اسے اچھی طرح دھو لیا ہے دہی لیمو کا رس لیسن اور سبز میرچ کا پیسٹ تو سب سے پہلے ہم گوشت کو دہی لگا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن لیسن اور سبز میرچ کا پیسٹ اور لیمو کا رس جسے ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے گوشت کو دہی لیسن اور سبز میرچ کا پیسٹ اور ساتھ میں لیمو کا رس لگانے کے بعد ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر اچار گوشت مسالہ شامل کر دیں گے شان کا ہے یہ اچار گوشت مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحمن جسے ہم ایک بار پھر اچھی طرح مکس کر دیں گے مسالہ کو گوشت کے ساتھ ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب ہم اسے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اس کے اچھی طرح میرینیشن ہو سکے گوشت کو مسالہ جاتے لگا کر فریج میں ہم نے رکھ دیا تھا اب یہ اچھی طرح میرینیشن ہو چکا ہے اب ہم اسے پریسر کوکر کے اندر ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسی مسائلے کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے اچھی طرح میکس کر کر گوشت کے اندر ڈال دیں گے چولے میں آگ ہم نے جلالی ہے کوکر کو ہم نے چولے کے اوپر چڑھا دیا ہے جب اس کی سیڈی بجنا شروع ہو جائے گی تو ہم اس کے پانچ منٹ لگوائیں گے پھر اس سے نیچے اتار لیں گے پریشر کوکر کی سیڈی کو چلتے ہوئے پانچ منٹ ہو جکے ہیں اب ہم اس سے نیچے اتار لیتے ہیں بکیا جو سمان ہے اچار گوشت والا وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں چار بڑے سائز کے پیاز لے کر اسے بریگ بریگ کٹ لیا ہے سبز مرچ اور لسن کا پیسٹ تین بڑے سائز کے ٹیماتر لیمو کا رس سبز مرچ اس کا ہم نے بیج اندر سے نکال لیا ہے اچار گوشت مسالہ اچار مسالہ اور ساتھ میں اچار بھی تو سب سے پہلے ہم اچار گوشت کے اندر لیمو کا رس شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچار کا مسالہ ہے اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے ہم مرچ کے اندر بھائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچار گوشت مسالہ اچار گوشت مسالہ ہم ایک ایک کر کے ساری مرچوں کے اندر بھار لیں گے اچار کا مسالہ اور اچار گوشت کا مسالہ ہم نے اچھی طرح سب ہی مرچوں کے اندر بھائی کر دیا ہے آئیے آگے کا پراسس ہم آپ کو دکھاتے ہیں کڑاہی کو چولے کے اوپر ہم نے چڑھا دیا ہے اب ہم کڑاہی کے اندر پیاد کٹا ہوا شامل کر دیں گے پیاد کو ہم اچھی طرح گولڈن برون کر لیں گے پیاد ہمارا ہلکا گولڈن برون ہو چکا ہے اب ہم اس میں لسن اور سبز میرچ کا پیسٹ شامل کر دیں گے بسم اللہ ایک چمچ لال میرچ نمک ایک چمچ یا ہسگے دیا کا حق دی چھوٹا ٹائے والا ایک چمچ اچھی طرح نکس کر دیں گے ہلکا سا پانی کچھ پیٹا لگا دیں گے اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹماٹر ہم اچھی طرح نرم تر لوں گے پھر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اب بھی اس اچار کوشت والی آسان تھی ریفتی کو ایدل ادھا کے موقع پر ضرور پائی کیجئے ماشاءاللہ بنانے میں اور کھانے میں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اچار گوشت کے لیے مسالہ ہمارا اچھی طرح ریڈی ہو توکا ہے اب ہم اس میں گوشت ڈالتے ہیں بسم اللہ بیرہ موسیقی 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 ہم نے اچار گوشت کے اندر تھوڑی سی گریوی رکھی ہے آپ چاہیں تو اسے بلتو خشک بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سبز مرچ جس کے اندر ہم نے اچار کا مسالہ اور اچار گوشت مسالہ برائی کیا ہے اور اس ہاتھ میں چھوڑا سا اچار بھی ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آنٹ کو ہم نے بلتو آہستہ کر دیا ہے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے دام پر رکھ دیں گے پانچ منٹ کے بعد پھر آپ کو دکھائیں گے کہ گوشت ہمارا کیسا بن کر تیار ہوا گوشت کو دم پر رکھے ہوئے ہلکی آنچ پر بلکل کولے کے اوپر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے نیچے اتارتے ہیں اور پھر ڈی شوڑ کر کے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا خوشبودار چار گوشت ہمارا بن کر تیار ہوا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوشبودار لا جواب ذائقے دار آپ بھی اس آسان سی ریسپی کو عید الازحا کے موقع پر ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بنا کر کھانے میں مزا آئے گا آپ ہمیں شکیران دعائیں دیں گے ہماری جی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور جن دوستوں نے ہمارے چینل پاکستانی ویلج پوڑ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ لے ٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں ملیں گے ایک ایسی ہی مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بانا بہت سارا خیال رکھا کریں بہت سارا خیال رکھا کریں ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے موسیقی